ہائی فرنڈز دوستو پھر سے ایک اور بار میں آپ کا اس چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ کو یہاں پر ڈسکیس کرنے والا ہوں کہ جی ایسٹی آر ون کیسا فائل کرتے ہیں جی ایسٹی آر ون بی ٹو بی اور بی ٹو سی کیا ہے اس کے بارے میں ہم آج یہاں پر ڈسکیس کرنے والے ہیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹے سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلتی سے سبسکرائب کر لیجئے اور باجو میں آتے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ جی ایسٹی کی اپڈیٹس نیو ناوٹیفیکیسنز اور ایچوکیسنز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے چلی دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جی ایسٹی آر ون کس سے فائل کرنا ہوتا ہے جی ایسٹی آر ون ریگولر ٹیکس پیرے کے لیے ہوتا ہے جن کا ٹان آور ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ کا ہوتا ہے ان کے لیے جی ایسٹی آر ون فائل کرنا ہوتا ہے وہ بھی منتھلی فائل کرنا ہوتا ہے تو اچھے لیے دوستو شروع کرتے ہیں بی ٹو بی انوائز ایک ہوتا ہے بی ٹو بی اور دوسرا ہوتا ہے بی ٹو سی بی ٹو بی مطلب بزنس تو بزنس اور بی ٹو سی مطلب بزنس تو کنزیمر اس کے ریکارڈنگ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بی ٹو بی کیسے فائل کرتے ہیں تو آپ کر جانا ہے سب سے پہلے جی ایسٹی کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے جی ایسٹی گورنمنٹ ڈاٹین کہ آپ کو یہاں پر دیکھئے جی ایسٹی گورنمنٹ ڈاٹین کی ویب سائٹ پر آپ کو جانا ہے اور وہاں پر آپ کو لوگن ہو جانا ہے لوگن ہونے کے بعد آپ کو یہاں پر سرویس کا اوپسن دیکھ رہا ہوگا سرویس پر جانا ہے سرویس کے بعد یہاں پر نیچے ریٹن ریٹن کے بعد ریٹن ڈیس بارٹ پر آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ سا انٹرفیس کھل جائے گا سب سے پہلے آپ کو لوگن ہو جانا ہے اس کے بعد آپ کا یہ سا انٹرفیس دکھے گا پھر آپ کو یہاں پر کون سا فائننسیل یار کا آپ ریٹن بننا چاہتے ہیں فائننسیل یار کونسا ہے آپ کا جواب ریٹن بننا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کا منتھ کون سا ہے سپٹیمبر ہے آکٹومبر رہنب کون سا مہینے کا آپ ڈیٹرن بڑھنا چاہتے ہیں اس منتھ آپ یہاں پر سلیک کر اگر سرچ اپسن پر آپ کلک کر دیجئے سرچ اپسن پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ کچھ ڈیٹیل پوچھے گا یہاں پر اپسن دیا گیا ہے کہ اگر آپ کوٹالی ریٹرن پی کرتے ہیں اگر آپ کا ٹانوار ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ کہے تو آپ کو یہاں پر یس کرنا ہے آپ جیسے یس کریں گے تو آپ کو اپسن کو نیچے اپسن بھی ایک پوچھے گا یہ فرسٹ اگر آپ بھی یہاں فرسٹ آلے میں پوچھا گیا ہے کیا آپ کلک کروڑ سے زیادہ ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ کا ہے یا کم کا ہے تو اگر ڈیڑھ کروڑ سے کم کا ہے تو آپ کو ڈیس کرنا ہے اور جیسے یا اپ یس کروں گے تو آپ کو نیچے پوچھے گیا کہ آپ کیا کوٹالی ریٹرن پہ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر یس دینا ہے اگر آپ کو اٹلی ریٹن نہیں کرتے تو اس کو نو دینا ہے اور اگر آپ کا ڈیڑھ کر رو سے زیادہ کا ٹان ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں پر نو دے دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر سب میٹ بیٹن پر کلک کر دینا ہے سب میٹ بیٹن کے دیکھیں یہ میں ہاں پر یہ سے نو کر دینا ہے یہ منتلی ریٹن ہے تو نو کر کے آپ کو یہاں پر سب میٹ کر دینا ہے تو آپ کو یہ پوچھے گا are you saw you want to like gstr1 منتلی کیا آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں شور ہو کہ gstr1 بننے کے لیے تو آپ یہاں پر پروسٹ پر کلک کرنا ہے پروسٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آئے گا gstr1 gstr1 gstr2 gstr3 بھی تو سب سے پہلے ہم gstr1 fill out کر رہے ہیں gstr2 3 کے بارے میں آنے والے سمجھ میں میں ویڈیو بنانے والا ہوں تو آپ دیکھنا نہ بولیں آہ یہاں پر لکھا ہوا ہے gstr1 prepare online اگر offline بھی آپ prepare کرنا چاہتے ہیں تو prepare offline پر کلک کر سکتے ہیں میں ابھی فیلال online پر بتانے والا ہوں تو جیسے آپ کو prepare online پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ آپ کا gstr1 کمبر ہے اگر یہ سب اس کے بعد یہ آپ کو general summary یہ option پوچھے گا آپ کو gstr1 summary آپ جنرائیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کر کر نیچے آپ کو ایک option دیکھے گا جی جنرائیڈ gstr1 summary process is limited please check after one minute ایک منٹ کے بعد آپ کو اس پیس کو refresh کرنا ہے refresh کرنے کے لیے آپ کو یہ button دیکھ رہا ہوگا وہاں پر آپ کو click کرنا ہے mouth سے جسے آپ ایک منٹ کے بعد refresh کروگے تو آپ کو یہ detail پوچھے گا یہ detail میں آپ کو سب سے first gstr1 receiver جس کیوں آپ مال supply کرتے ہیں اس کا آپ کو gstr1 number یہاں پر دے دینا ہے تو اور نام ہے جو auto calculate auto آ جائے گا اس کے بعد invoice کی value جو invoice کا number ہے اس کا number ہے وہ آپ کو یہاں پر select کرنا ہے invoice کی date اور point of cell کونس state میں آپ سیل کرتا ہے وہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد invoice کی total کتنی value ہے وہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے جیسے آپ یہ سب detail fill out کر دیں گے تو آپ کو یہاں پر یہ option دیکھ جائے گا کہ آپ کون سے آپ کے کتنا rate کا جیسے لگتا ہے 5% لگتا ہے 0% لگتا ہے 12% لگتا ہے 18% یا 28% وہ detail آپ کو total value آپ کو یہاں پر لکھنی ہے اس کی جتنے bill ہے اس کی total value آپ کو یہاں پر لکھنی ہے 5% ہے تو 5% میں لکھنا ہے 12% ہے تو 12% میں لکھنا ہے 18% یا 28% اس کو اس میں بننا ہے in taxable value integrated tax اگر ڈیسٹ آپ کا ہو تو اس کو یہاں پر fill out کرنا ہے اگر sales ہے تو sales کی ڈیٹیل بھی آپ کو یہاں پر دینی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر save کر لینا ہے save کا button پر آپ click کر دیئے save کا button پر جیسے ہی آپ click کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ interface آئے گا دیکھیں یہ یہ invoice number تھا یہ invoice number دیکھا ہے یہ invoice number دیکھے تھا یہ invoice کی date total invoice value total taxable value integrated tax یہ ہمارا cght اور sdc لگتا ہے یہاں پر اس کے بعد اس کے بعد آپ کو یہاں پر دو اپسن دیکھ رہے ہوں گے ایک edit کا دیکھ رہا ہے اور دوسرا delete کا option دیکھ رہا ہے اگر آپ اس invoice میں اگر آپ کو ایسا رگتا ہے کہ اس میں کچھ changes کرنا ہے تو آپ edit کے button پر click کر کر اس میں کچھ changes کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ invoice delete کرنا ہے تو آپ یہاں پر اسے delete کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کچھ نیا invoice add کرنا چاہتے ہیں یہ تو ہماری یہ کہ ایک invoice upload ہو گیا اس کے بعد کچھ نیا invoice دوسرا invoice آپ ایک add کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر add invoice پر آپ کو click کرنا ہے دیکھیں ہے جیسے یہ آپ پھر آپ کو back آ جانا ہے back آ جائیں گے تو آپ کو یہاں پر اوپر دیکھ جائے گا میں نے ابھی ایک invoice آپ کو بتایا تو یہاں پر اوپر دیکھ گیا کہ ایک invoice آپ کا upload ہو چکا ہے submit کرنا ہے submit اب ہم دیکھتے ہیں کہ بی ٹو سی large invoice کے بارے میں تو جیسے اپر login ہونے کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھ جائے گا ابھی فیلال ہم نے یہ والا بی ٹو بی invoice ہم نے دیکھا اب ہم دیکھتے ہیں بی ٹو سی large invoice کے بارے میں تو سب سے پہلے یہ آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا یہاں پر آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے تو آپ کو یہ option پوچھے گا add invoice اب نیا add invoice کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہاں پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد پھر وہی detail آپ کو یہاں پر دینے ہے point of sale کون سے state میں آپ sell کر رہے ہیں انوائز کی ویلیو انوائز کی ڈیٹ اور total invoice کی جو ویلیو ہے وہ اس کو آپ کو یہاں پر لہ لینی ہے اس کے بعد آپ کی کون سے rate ہے جیسے کون سا rate آپ کو اس کی ڈیٹیل آپ کو بنی ہے 5% 12% 18% 28% اس کی ڈیٹیل اس کا ویلیو جو ہوگی اس کو taxable value آپ کو یہاں پر fill out کرنی ہے ڈیسٹ تو ڈیسٹ آپ نہیں لیکن سیس آپ کو ڈیٹیل آپ کو یہاں پر دینی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر save کا option پر click کر کر اسے save کر لینا ہے تو پھر وہی ڈیٹیل آپ کے سامنے کرنا جائے گی انوائز کی ویلیو نیو اس کو ڈیٹ ٹوٹل ٹیکس سبول ویلیو ٹوٹل ٹوٹل ٹیکس سبول ویلیو آئے جسٹ یہ اور 6 آپ یہاں پر آپ کو دو option دیکھ رہیں گے اگر آپ ایڈڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی اچھے نیا انوائز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ انوائز پر کلک کریے ادھر وائز آپ یہاں سے بیک آ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارا یہاں پر انوائز ایڈ ہو چکا ہے یہ آپ کو یہ ایک انوائز ابھی فیلال میں آپ کو بتایا یہاں پر ایک انوائز دیکھ گیا ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے ہم نے سیکھا کہ جی ایسٹی آر ون میں بی ٹو بی اور بی ٹو سی انوائز کیسے فیلال کرتے ہیں تو آج کے اس یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں امپورٹن لگا ہے تو اپنے دوستوں کو سیر کر دیں اور پہلی بار آئے ہمارے چینل پر تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسے ہی کچھ انٹریسٹیڈ ویڈیو کے ساتھ